ویلکم ٹو ویپ اکیڈوی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے کہ آپ پرسنٹیج کو کس طرح سے کیلکلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے کچھ سیلز بین کے نیم ایڈ کی ہے ان کی سیلز ایڈ کی ہے اور سامنے ان کی پرسنٹیج آپ کے پاس شو ہو رہی ہے اگر یہاں پر رہتے ہوئے آپ اماؤنٹ چینج کرتے جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس آٹومیٹیکلی پرسنٹیج چینج ہوتی جائے گی تو آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے کس طرح سے پرسنٹیج اپلائی کرنی ہے آج ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیو سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ یہاں پر رہتے ہوئے اگر میں اس ڈیٹا کو سیلیکٹ کرتی ہوں اور ڈلیٹ کر دیتے ہیں کی بورڈ سے تو آپ نے یہاں پر پرسنٹیج ایڈ کرنی ہے اور کس ڈیٹا کے لحاظ سے کرنی ہے یعنی کہ یہ سیلز ہے اس سیلز کے لحاظ سے آپ چاہتے ہیں کہ پرسنٹیج آپ کے پاس یہاں شو ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی سیلز کو ایسے سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ سامنے نیکسٹ سیل میں آپ کے پاس شو ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ نے اس طرح سے اس کولم کو ایسے سیلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ سیلز والے کو پھر دیکھیں کورنر میں نی سے آپ کے پاس کوئیک انیلیسیز کا یہاں کمانڈ شو ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کی بورڈ سے کنٹرول کیوں بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ٹوٹل کی کمانڈ پر کلک کرنا ہے ٹوٹل کی کمانڈ پر کلک کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس ٹارٹ پر بھی ٹوٹل پرسنٹیج شو ہو رہی ہے آپ نے یہاں پر کلک نہیں کرنا بلکہ آپ کے پاس دیکھیں کہ آپ کی رائٹ سائد پر یہ ایرو شو ہو رہا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے پھر آپ کے پاس دیکھیں یہاں پر رہتے ہوئے یہ ٹوٹل شو ہو رہا ہے ٹوٹل پرسنٹیج تو آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے کلک کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس ایزی لی پرسنٹیج آئیڈ ہو چکی ہے اب یہاں پہ رہتے ہوئے اگر آپ چینج کرتے ہیں کچھ بھی ڈیٹا تو آپ کے پاس دیکھیں پرسنٹیج آٹومیٹیکلی یہاں پہ چینج ہوتی رہے گی تو یہ تھا میرا آج کے لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے آپ پرسنٹیج کے سرح سے کمیٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی